موسیقی اسلام علیکم محمد عزد صدیق اپنے پروگرام پلٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضرہ خدمت ہے 28 مارچ بروز جمعہ رات آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور چیزیں بہت تیز سے آگے جا رہی ہیں پہلی تو بات ہے پروگرام کے دوسرے سپوٹ میں جنرل باتیں میں نے کی ہیں وہ سنیں گے لیکن ابھی جو بریکنگ بات ہے کہ جو وزیر قانون ہے انہوں نے بتایا کہ وزیراعظم کل دو بجے اچھی جسے سپریم کورٹ سے ملاقات کر رہے ہیں فل کورٹ کی میٹھی گئی اس کا علامیہ ابھی تک تو نہیں آسکا بہت سی باتیں آ رہی ہیں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کیا سرائیہ ہو رہی ہیں کہ سپریم کورٹ اس پہ از خود نوٹس لے فل کورٹ بیٹھے بہت یہ بھی باتیں آ رہی ہیں کہ یہ متفقہ فیصلہ نہیں ہے اکسریتی فیصلہ ہے یعنی یہ سوال اب واضح آگئے ہیں اب یہاں ایک ٹائم ایسا ہے کہ جہاں عدلیہ کو کھڑا ہونا ہے اور اس سارے معاملے کو دیکھنا ہے یہ فیصلے جو ہیں اب آئین پاکستانوں نے چوتیہتر نے خود ہی پر افرام کر دیا ہے ایک دوسری کی اختیارات میں انکروچ نہیں کرنا اور آج پاکستان بارکانسل نے جو کرادہ دی ہے وہ بھی ایک سیاسی بیان کی طرح سے ہے کہا گیا مثال کے طور پر کہ جناب سپریم جوڈیشل کاؤنسل نہیں آسکتی میں آئی تفاق نہیں کرتا سپریم جوڈیشل کاؤنسل آرٹیکل دو سو نو کے دو حصے ہیں ایک تو ہے کہ جج کے مس کنڈکٹ کے اوپر اپنے ایکشن لے کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے کیا کام کرنا ہے دوسرا آرٹیکل دو سو نو سب آرٹیکل کوڈ آف کنڈکٹ کی بات کر رہا ہے کوڈ آف کنڈکٹ بیک گراؤنڈ پہ میں چلا رہا ہوں کہ جج کے کنڈکٹ جج کا کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے اب یہاں جو کہ شکایات ہے چیز جسیز اسلامباد آئی کورٹ کے بارے میں واضح طور پر میں ہی دو ہزار تائیس کی اور پھر اس کے بعد فروری دو ہزار چوبیس کی اور جب سے چیز جسیز آمر فاروق صاحب ان کی ذات کے حوالے سے بات ہے سولی طور پر تو یہ مس کنڈکٹ کہ کانٹیکس پہ یہ سپریمیشل کاؤنسل نے دیکھنا ہے پھر ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ دیکھنا ہے یعنی وہ کیا پبلک میں گھل مل رہا ہے کیا وہ فیصلہ کرتے ہوئے انفلوینس ہو رہا ہے تو اس کی پابندی جو کرانی ہے وہ سپریمیشل کاؤنسل سپریمیشل کاؤنسل صرف سپریم کورٹ کا ادارہ نہیں ہے یہ جڈیشری ہے اس میں تین سینیر پیونی ججز اور دو اپنا سینیر موس ججز پھر اس لئے دو ہائی کورٹ کے سینیر ججز ہوتے ہیں تو اس وقت یہ کمپوزیشن کو سامنے رکھتا ہو یہ ذہن میں سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہے ساتھ اب وزیراعظم کی ملاقات میں نہیں سمجھتا ہے ان حالات کے اندر ہونی چاہیے میرا ہمارا ذائے بہت سے دوستوں نے کہا کہ یہ سٹیج رہی ہے یعنی کیا مقصد ہے ان سب ملنے کا یعنی اب تو یہ ساری باتیں دو پلوں کے اوپر سے پانی تو بہت بہ گیا ہوئے نا اور ایٹورنی جنرل وہ اسی گورنمنٹ کا لگایا ہوا ہے دوست ہے ہمارا لیکن نگران حکومت میں مرہا اور یہ سارے پروسس میں تو کردار تو بڑا بازے طور پر سامنے ہے لاب منسٹر جو ہیں وہ پاکستان بار کاؤنسل میں ان کی انٹرفیرنس ہے وہ بھی ہم لوگوں کو اندازہ ہے کہ انہوں نے اب کس طرح کا رول پلے کیا ہے اسی طرح چیف جیسے آمر فاروق صاحب سے بھی ملاقات نہیں ہونی چاہیے تھی وہ بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے آنویل جنہوں میں پتا چلے گا کیا ہے لیکن اب امتحان کا وقت ہے اور امتحان یہ ہے کہ جو فیضاباد دھرنے میں بڑی باتیں کہا کرتے تھے اور چیف جیسے ماضی کی اندر کیا جو باتیں کہا کرتے تھے اب دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے چلتے ہیں اپنے پروگرام کے باقی حصے کی طرف آج اسلامباد موجود ہوں گا میں الیکشن کمیشن کے سامنے ایرنگ ہے کوشش ہوگی کہ عمران خواہ صاحب سے ابو شبی بھی سے ملاقات لیکن حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں اس ملک میں پولٹیکل سٹیبلٹی کی بہت ضرورت ہے اور جو عوام آواز دے رہی ہے اسی آواز کو چلنا آگے ضروری ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر نظام جو ہے وہ اپنے طریقے سے اب لے کر چلیں اور مسائل ہی مسائل چلتے رہیں سوال یہ ہے کہ ان چیزوں کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے اور ابھی بھی چاہیے یعنی ججز کے بیان چھے ججز کے بیان کے بعد پاکست سیاسی جماعتوں کو اس معاملے میں پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور انہیں بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہیے آئیں الیکشن کرائیں نئے الیکشن کرائیں اس الیکشن میں فارم فورٹی فائب فورٹی سیون تاکہ یہ جھگڑا ہی ختم ہو اور یہ معاملات آگے کی طرف چلیں لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اقتدار کی حوث وہ اتنی اہم ہے کہ وہ سارا کچھ بہا کر لے گئی ہے اور پنجاب کے اندر تو سینٹ کے الیکشن ہو گئے برا مقابلہ تقریبا سارے ہی منتخب ہو گئے ظلفی بخاری کے کاغذات نامزدگی آپ کو پتا ہے کہ وہ مسترد ہوئے تھے اب اس میں ایک ڈاؤٹ جو ہم میرے تک آ رہا ہے جو کہ یہاں علامہ ناصر محمود صاحب جو ہیں وہ منتخب ہو گئے ہیں ظلفی بخاری نہیں ہیں لیکن تحریک انصاف کے حامد خان بلا مقابلہ سینٹ کے نشستوان منتخب ہو گئے اور دوسرا جو ہے علامہ راجہ ناصر عباد صاحب وہ سینٹ ظلفی بخاری کی جگہ ہے جو کہ یہ ہیں نون لیگ کی جو ہیں پرویز رشید ناصر محمود آہد چیمہ اور تلال چودری کامیاب ہو گئے اور اسی طرح موسی نکوی جو حمایت یافتہ ہیں وہ بھی کامیاب ہو گئے یعنی دو نگران حکومتوں کے جو بن نہیں سکتے تھے آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس سب آرٹیکل چھے کے تحت وہ بھی بن گئے وہ تو بن نہیں سکتے تھے آئین کے اور بیگراؤنڈ پہ وہ آرٹیکل دو سو چوبیس سب آرٹیکل چھے جو ہے وہ چل رہا ہے جس کے تحت بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ہے اور وہ ہے کیا کہ امیجیئٹ الیکشن پہ آپ امیدوار نہیں ہو سکتے ہیں آپ تو ہو جی نہیں سکتے تھے ان اگران سیٹم میں آج جیماں بھی نہیں ہو سکتا تھا ان کا ایک لیٹس نوٹس بنا لی ہے جو الیکشن کمیشن کو جا رہا ہے اور الیکشن کمیشن کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو بن نہیں سکتے تھے آئین کے دو سو چوبیس چھے کی انٹرپوٹیشن الیکشن کمیشن نہ کوٹ ہے نہ ٹراملل نہ ان سے انٹرپوٹیشن کی بات کر رہے ہیں ہم نے میں نے اپنے تاہی جو لکھا ہے تاکر یہ چیزیں آ جائیں باقی اس معاملے کو بڑا سیریس نہیں دیکھا جا رہا ہے اس میں نے پہلے کہا تھا یعنی ججز کے ساتھ جتنی یہ زیادتی ہو رہی ہے یہ بہت زیادتی ہے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ایسے حالات بنیں گے ججز بے بس ہو جائیں گے اور اس دوران انصاف کے جو تقاضے پورے ہوئے ہیں اسے بہت سے سوالات اٹھ گئے ہیں حدیبیا ٹو یا ایون فیل اور الازیزیا کے حوالے سے بریت کے حوالے سے پھر رہا جائیں اب منی لانڈری کے یعنی شریف خاندان کو جتنا ریلیف ملا ہے وہ ریلیف پہ بہت بہت سوالیاں نشان آگئے ہیں آج تقاضہ ہے وہ تقاضی ہیں ان میں اپیلیں فائل نہیں کی یعنی اس حد تک کمپرومائز سسٹم ہے نہ نیب نے نہ ایف ایہ نے کسی نے اپیل داخل نہیں کی اپیل داخل تو بنتی تھی یہ حق تھا یہ آئینی طور پر اور قانونی طور پر لازم انتہال لازم انتہال کہ اپیل داخل کی جاتی مگر اپیل داخل نہیں کی اب یہ تقاضہ ہے کہ ان کیسز کو بھی ری ویزٹ ہونا چاہیے ابن فیلڈ کو بھی ان کے بچے آئے نواز شریف کے وہ بھی ارام سے آ کر ریلیف لے گئے اور جو کربور بے کی اربور بے کی جو کرپشن ہے وہ ایک سائیڈ پر آئے گئی وہ زمین بوس ہو گئی ہے حالانگے آج بھی پتا ہے کہ ابن فیل اور الازیزیہ یہ سارے کی سارے پیسہ کی ٹریل نہیں ہیں چیزیں نہیں ہیں آلات اور واقعات آپ لوگوں کے سامنے ہیں سارے کے سارے اگر رکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اصل بات یا اصل کہانی کیا ہے پر یہ ریکارڈ کے اوپر ہے میں اور آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہمیں تو وہ بتانا ہے وہ کہنا ہے کہ جو ریکارڈ کرتا ہے بات کرتا ہے آگے جلتے ہیں جمعیت علماء اسلام جمعیل ایکشن کا بائیکارڈ کر دیا اور اسلامباد میں لیول پلئنگ فیل دینے کے لیے پاکستان تحریک انساگوی طرقہ پر فیضلہ محفوظ ہو گیا سیبلین کے فوجی ٹرائل انٹریکارڈ اپیلوں کے معاملے میں کے اکیپی کابینہ میں اخترافات سامنے آگئے لاہور ہائی کورڈ نے عثمان ڈار کو تو مشروط پر موڑا جانے کی زیادہ دے دی لیکن عمران خان کو عمران ریاض کو زیادہ نہیں دی اور اسلامباد ہائی کورڈ میں عمران خان صاحب سے جیل ملاقات پر پندی وقت رخاص طلب کر لی ہے چینی بشندوں جو ہے نا سیکیورٹی سے متعلق صورتحال پر انگامی اجلاس ہوا اسلامباد ہے ہائی کورڈ کا جو جو چھے ججز کی اوپن کورڈ میں تحقیقات کے لیے جو کہا ہے وہ بھی سمجھ میں آگیا کیوں آئی کیسے آئی وہ ساری کانی تریکی انصاف کا مطالبہ ہے جوٹر یاسمین نے جیل سی آجی پنجاب کو خط لکھ دیا ہے پرویز لائی اور محمد خان بٹی کے زبانت خارج ہو چکی ہے ابھی ہائی کورڈ جائیں گے ججز کی خط کی انکوائری کے لیے جیوشل کمیشن منایا جائے جیرمن پاکستان تریکی انصاف گوھر خان نے یہ مطالبہ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے اہل خانہ کے تحفظ یقین ہی منا جائے اور اگر اس پر کوئی کام نہ ہوا یعنی کاروائی نہ ہوئی تو ادریہ سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا یہ بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا ہے تریکی انصاف پاکستان کی سترڈ ڈاکٹری یاسمین آشن نے جیل سے آئی جی خراجات پنجاب خط لکھ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے نور لے کے گھریلو ملازم ہونے کا ردار ادا کیا ہے آئی جی پنجاب کو اور آئی جی کی سروری لوگنوں کی عزتیں اچھالے گی گھروں کا تقتص پاوال کیا خواتین کے ساتھ بترین سلوک کیا گیا جالی پرچے کٹے گئے اور آئی جی کو تغمہ دینا تو بنتا تھا چیف لیکشنر کمیشنر کے ساتھ زیادتی ہوئی شریف خاندان کی اتنی خدمات پر تغمہ تو بنتا تھا اب جو معاملات ہوئے ہیں چینی اور سی پیک کو جس طرح رول پیک کرنے کے لیے کفتیں آ چکی ہیں آگے جو دہشتگردی والا معاملہ ہے شانگلہ میں وزیراعظم ستارہ تمیالہ سیکیورٹی کا اجلاس ہوا فاقی بوزراء آرمین چیف سے میں سیکیورٹی جن سربراہوں صبحوں کے آئی جی اور دیگر حکام بھی شریک ہوئے کہنا کہ پاکستان میں کام کرنے والے چینی باشندو کہ سیکیورٹی سے متعلق امور پر غور کیا جا رہا ہے اجلاس میں سیکیورٹی آرڈٹ بھی کیا جائے گا جمعیت علماء اسلام نے جمنی انتخابات کے بائیکارڈ کا اعلان کر دیا ہے اور سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو میں اعلان کیا ہے کہ کوئی امیدوار ان کا جمنی لیکشن میں حصہ نہیں لے گا کہ آٹھ فر وی کے انتخابات کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں اور یہ پارلیمنٹ کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ زیادہ ہے سیولین کے فوجی ٹرائل انٹرکوٹ اپیلوں کی معاملے پر کابینہ میں اپی 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 کابینہ میں اختلافات سامنے آگئے ہیں ایڈوکل جنرل کیا ویڈیو کن کچھ دست امیدوار انٹرکوٹ اپیلیں واپس نے لکان دیا دیا تھا فوجی عدالتوں میں انٹرکوٹ واپس لینے کی مزہوری دی کیا پی کے وزیریہ سیکٹریٹ نے کابینہ نے ارہامی بنیادہ پر سرکاری سلکل کے ذریعے رائے لی ذرائے کا کہنا ہے کہ کابینہ میں سمری پر دسکت لے لی ہے کہ دسکت کرنے والوں میں ارشد اجیوب شکیل احمد فضل اکیم کان آقب اللہ کان مینہ خان نظیر احمد عباسی سعید قاسم علی شاہ اور محمد زبیر شاہ شامل ہے جبکہ خیبر خود رکسات وزراء نے اپیل واپس لینے کی سمجھ جو دسکت نہیں کیا ادران قادری محمد سجاد فیصل شکور پختور نیار خان نے رافتاب عالم افریدی خلیق و رحمان فیصل خان ترکیہ دسکت نہیں کیے اور جسید میاگول حسن اور اکزیب کے پاس پی ٹی آ کی درخواست کی سمعات ہوئی اور پی ٹی آ کے جن ڈال ہے رہا جایا تو پولیس دعویٰ بول دیتی ہے لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے قانون میٹنگ یا اجلاس بلاتی ہیں تو پولیس پہنچ جاتی ہے آئین اور قانون کے تحت ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے اسی طرح عمران خان صاحب ملاقاتیں جو ہیں جو ریپورٹ طلب کی ہے جیل ختم ملاقاتوں پر جسید اربار طاہر نے کی ہے اور کہا کہ ریپورٹ جمع کرادی ہے ریپورٹ میں عمران خان صاحب کی کیس کی تفصیل اور قیدیوں کی تفصیل ہے وکیل چیف ایکویشن نے کہا کہ ریپورٹ جمع کرانے کے لیے کچھ وقت دے دے اب جو اگلی جو اہم درخواست ہے پشاور آئیگوڑ مقصود ششتوں پر مختوب مغنم منتخم جسید شکیل احمد نے کہا کہ سیکٹری کے خط کو چھوڑیں بتائیں گورنر اسیمبلی اجلاس طلب کر سکتا یا نہیں آئین کی آرٹیکل ایک سو نو کے تحت گورنر اجلاس طلب کر سکتا ہے گورنر ایسا کرے گا تو پھر وزیراعلا بے اختیار ہوگا مقصود ششتوں پر منتخم جسید ستیق شاہ اور جسید شکیل احمد پر مجتمع بینچ نے کی سپیکر کے وکیل سے استثوار کیا کہ سپیکر حالوڑنٹ سے انکار کر رہا ہے وکیل سپیکر سیمنی علیم عظیم احمد نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے پہلی بار گورنر کا اپوزیشن لیڈر کے ذریعے آتا ہے مناسبت ایک 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 سے نہیں آیا جسید احمد ایسا میں ترتیشہ نے کہا گورنر کا آرڈر کسی نے چیلنج کیا ہے وکیل سپیکر کے بھی سمجھ نے کہا کہ کسی نے گورنر کے آرڈر کو چیلنج نہیں کیا ایکیس مارچ کو سیکرٹری صبحی سیمنی نے خاتل لکھا اور جسید شکیر احمد نے کہا کہ آپ ان کو ٹیکنیکل گراؤنٹ پر آؤٹ کرنا چاہتے ہیں ہم آؤٹ نہیں کرنا چاہتے اسیمنی جلاس بھی ہو نہیں سکتا ہے اس پہ اسیمنی جلاس کرانے کا آرڈر جاری کر دیا گیا ہے آخر میں لہور آئیکون نے سمان ڈار کو مشروط طور پر عمرے پر جانے کی اجازت دے دی ہے اسی شمد محمود مرزا نے سمات کی ہے عمران عن ریاض اس سے پہلے جا چکے لیکن انہیں پی این ایل ایم اجازت نے دی فراشزادی کے بچوں کو بھی اس طرح اجازت نہیں دی گی یہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے اور شوٹی بانڈ جمع کروانے کا کہا ہے علیہ حمز و حسنہ مجمعیت کے زمان تھے منظور ہو چکی ہیں اجازت چاہتا ہوں اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات